ہلو این ویلکم ٹو ٹیکنیکلی اسپلینڈ ریپی ایر گیٹ جنرل ان ٹوینٹی ون ڈیس سیریز میں ہم ٹین لیکچرز کور کر چکے ہیں اور آلٹ قوانٹیٹیٹیو ٹاپکس اس میں کور ہو چکے ہیں یہ لیکچر نمبر 11 ہے اس لیکچر نمبر 11 میں ہم پاس پیپر کی قوانٹیٹیو ایم سی کیوز کو ڈسکاس کرتے ہیں تو چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں نیکس سوال ہے نیکس سوال is 2% of 10 is یا 2 is 10% of what number تو یہ دو ڈیفرنس سوال ہے اگر آپ کے پاس ایسا سوال آیا تھا کہ 2% of 10 is تو اگین اس کو پرسنٹیج کو سولف کرنے کا میں نے اپنی ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا کہ پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ بائی ہنڈیٹ تو 2% آ گیا ہے ہنڈیٹ آف کا مطلب ہوتا ہے آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن اس کا مطلب ہوتا ہے ایکول ٹو اور جب بھی وٹ آ جائے وٹ کا مرتب ہوتا ہے یہ ملٹیپلیکیشن ہے ادھر میں لکھ لیتا ہوں ملٹیپلیکیشن صحیح آف کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن وٹ آ جائے تو مطلب وہ ایکس ہو جاتا ہے تو 2% آ گیا تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈیٹ ہو گیا آف آ گیا آف کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن تو میں نے ادھر ملٹیپلیکیشن لگا جیا پھر 10 ہے پھر ہے ایکول ٹو ایکول ٹو تو ادھر ہم ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کو ہم ایکس کہہ سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کو ہم سولف کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 0.2 is equal to x تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا سوال تھا تو اس کا آنسر تھا 0.2 اگر آپ کے پاس کچھ یوں سوال تھا کہ 2 is 10% of what number 2 again 2 is اس کا مطلب ہوتا ہے جی ایکول تو اس کو میں نے ایکول کر دیا 10% پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے x تو مطلب 10 multiply by x تو ادھر میں x لگاؤں گا 10 multiply by x is 10x اور اس کو میں جب سوال کروں گا تو 10x is equal to 200 تو یہ x ہمارے پاس جی 20 آگے جس کا جو آنسر ہے یہ ہمارے پاس 20 ہے a number consist of 2 digits whose sum is 8 2 digit ایک نمبر ہے اور ان دونوں digits کا اگر ہم sum لیں گے تو وہ ہمارے پاس 8 آ جاتا ہے دیکھیں اب کون کون سے ایسے digits ہے جن کا sum ہمارے پاس 8 آتا ہے تو پہلے تو آپ ذہن میں وہ digits بٹا لیں دیکھیں ہمارے پاس ایک 2 اور 6 کا جو sum ہے وہ 8 آتا ہے اس طرح ہمارے پاس 4 اور 4 کا sum بھی 8 آتا ہے صحیح اس طرح ہمارے پاس 6 2 کا sum 8 آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 5 ہو گیا ان دو digits کا sum 8 آتا ہے اور اس طرح 5 3 ہو گیا کہ ان دو digits کا sum بھی ہمارے پاس 8 آتا ہے اس کے علاوہ بھی digits موجود ہیں فر ایزمپل 1 7 ہو گیا اس کا بھی sum 8 ہے اور 7 1 کا بھی sum ہمارے پاس جو ہے 8 ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ایسے خاص digits نہیں ہیں جن کا ہمارے پاس sum 8 ہو تو ہمارے پاس صرف ان digits کا اگر sum لیا 2 plus 6 8 آتا ہے 3 plus 5 8 آتا ہے اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ایسے digits اس کا sum 8 ہے 2 digit اگر اس میں 18 8 کیا جائے اگر ان میں 18 8 کیا جائے تو جو نیا نمبر ہے اس کے unit digits اور 10 digits آپس میں interchange ہو جاتے ہیں صحیح ہے اب اگر میں 2 6 میں 18 8 کروں 26 میں 18 8 کروں تو میرے پاس 44 آتا ہے اس کے unit digits change نہیں ہوئے تو یہ بھی نہیں ہوا اس میں تو 44 کے 18 8 کریں گے تو اس کے digits ہی change نہیں ہوتے یہ بھی نہیں ہوا اسی طرح اس میں بھی نہیں ہوتا اگر آپ اس 3 5 کو دیکھیں کہ 3 5 کا sum بھی ہمارے پاس 8 ہے اگر ہم اس میں 18 8 کریں تو ہمارے پاس 5 3 آ جاتا ہے مطلب جو unit digit ہے وہ 10s digit میں convert ہو گیا جو 10 digits ہے وہ unit digit میں convert ہو گیا اسی لیے اس سوال کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس 3 5 ہے اگرے سوال کی طرف چلتے ہیں mode of 8 8 14 54 تو mode وہ number ہوتا ہے جو سب سے زیادہ repeat ہوتا ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے 25% of 16 is equivalent to 1 by 2 of what number اچھا 25% of 16 to 25% ہے multiply by 100 divide by 100 ہو گیا off کا میں نے کہا تو مطلب ہوتا ہے multiplication اور یہ ہمارے پاس 16 ہے is equivalent to مطلب equal to half تو half میں نے لکھ لیا of what number دیکھیں what آ گیا تو اس کو ہم نے x کر لیا اب صرف میں نے اس کو solve کرنا ہے باقی کچھ نہیں تو اگر اس کو میں solve کروں گا تو یہ 1 by 4 multiply by 16 آ جائے گا تو اسی طرح یہ ہمارے پاس half into x آ جائے گا صحیح 1 by 4 multiply by 16 تو یہ 4 is equal to half x آ جائے گا اس 2 کو میں در shift کر لیتا ہوں 8 is equal to x آ جائے گا صحیح تو ادھر ہمارے پاس جو answer ہوگا x کا وہ ہمارے پاس 8 ہوگا کیونکہ 25% of 16 سے 25% ہمیں پتا ہے کہ 1 by 4 کو ہی کہتے ہیں تو 25% of 16 ہمارے پاس 4 ہوتا ہے اور 4 is half of 8 صحیح تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے اچھا اس طرح ہے کہ x minus 4 is equal to 11 find x minus 8 x minus 4 11 کے برابر ہیں x minus 8 کے لیے دونوں سائٹ پہ میں نے 4 کو minus کرنا x minus 8 is equal to کیا آگیا ہمارے پاس 7 آگیا لیئے رہے جی اس طرح سے آپ x کی value آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ x کی value find کریں x minus 4 is equal to 11 implies x is equal to 11 7 plus 4 which implies that x is equal to 15 and x is equal to 15 x minus 8 will be 15 minus 8 which is going to be 7 اس کا جو right answer ہی وہ ہمارے پاس 7 ہے اگلا سوال 18 officers and 32 clerks have average salary of 1800 say if officer average salary is 1200 find salary find the average salary of the clerks say average iðar average salary of clerks clerks ach 18 officer of 32 clerks کے average salary 800 है सहی है total salary of officers and clerks کیا ہوئی total salary of officers and clerks وہ کتنی ہوئی officers and clerks combine وہ کتنی ہوئی 32 plus 18 50 آتا ہے اور ان کا average ہے 80 ہے 50 multiply by 800 آ جائے گا اور اس سے جو ہمارے پاس آئے گا جی تو ہم کریں گے کہ 50 multiply by 800 کتنا آتا ہے تو 55 8 در ہمارے پاس 40 آتا ہے صحیح اور ادھر ہمارے پاس 30 رہ گئے تو وہ ہمارے پاس آگے 40 thousand صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس 50 بندوں کی salary ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ average is equal to sum of items divided by number of items 50 تھی average salary 80 تھی تو ادھر جو sum of salaries ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں some of salaries ہمارے پاس 40 thousand ہے اچھا ابھی کہتے ہیں کہ officers کی average salary 1200 ہے تو جو officer کتنے ہیں 80 ہے تو ان کی salary کتنی ہے وہ 1200 ہے تو مطلب total salary of officers وہ کتنی ہوگی total salary of officers کتنی ہوگی صرف officers وہ جو ہوگی 1200 multiply by 18 ہوگی اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 21 thousand six hundred آ گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ find the average salary of clark the salary of clark جو ہوگی وہ کتنی ہوگی total money given to class divided by number of clark number of clark کتنے ہیں وہ تو 32 ہیں اچھا total money اب clark کو کتنی پیسے رہ گئے دیکھیں 40 000 total ہے 21 24 جو sum ہے وہ officers کو مل رہے تو clerk کو کتنے ملیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے 40 thousand minus 21 thousand 600 تو اگر یہ آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا جی 18 1400 تو مطلب 18 1400 divided by 32 جو ہے وہ average salary of clark ہے تو جی جو 18 1400 ہیں اس کو ہم نے divide کرنا ہے 32 پہ یہ جو ہمارے پاس answer اس کا آتا ہے وہ ہمارے پاس 5 75 آتا ہے اس کو answer تھا وہ 5 75 تھا اگلا سوال ہے find circumference of circle if diameter is 56 تو circumference of circle ہمارے پاس 2 pi r یا pi d کے برابر ہوتا ہے where d is the diameter تو مطلب 3.14 کو ہم نے 56 سے multiply کرنا ہے یا 22 by 7 کو ہم جو ہے وہ 56 سے multiply کرنا ہے تو دیکھ اگر آپ 7 کا table پڑھیں گے تو 7 8 در ہمارے پاس 56 آتا ہے اب 22 multiply by 8 در ہمارے پاس 176 centimeter اس کا answer ہوگا صحیح ہے اس کا answer 176 centimeter ہوگا next سوال this square minus this square actually یہ فارمولا ہے اگر a square minus b square کو آپ نے calculate کرنا ہے تو آپ into a minus b into a plus b کریں تو جب آپ a minus b کریں گے تو n کے minus سے آپ کے پاس two آ جائے گا اور جب آپ a plus b کریں گے تو ان دونوں کا آپ کے پاس کیا جائے گا وہ sum آ جائے گا تو وہ جو سم ہوگا اور ہمارے پاس تقریبا ایک دو تین چار پانچ غالبا ہمارے پاس پانچ یا چھ زیرو ہوں گے جس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس چھ پانچ چھ ہمارے پاس آئیں گے تو اس کا جو right answer تھا وہ یہ والا اس کا ہے sum of two numbers is 35 and difference is 9 what are the numbers اچھ چلیں وہ numbers x and y ہے x plus y ہمارے پاس 35 ہے اور x minus y ہمارے پاس 9 ہے اس کو ہم solve کریں گے تو 2x is equal to 44 آ جائے گا مطلب x ہمارے پاس 44 divided by 2 to 22 آ جائے گا یہ x ہمارے پاس آ گیا اب value آئے گی وہ 13 آئے گی تو مطلب x ہمارے پاس 22 ہے اور y ہمارے پاس 13 ہے تو جو دو numbers تھے وہ 22 and 13 تھے next 7x is equal to 3x plus 12 what is 2x plus 5 7x is equal to 3x plus 12 3x کو میں ادھر shift کروں تو میرے پاس 4x is equal to 12 آئے گا which means that x is equal to 3 اب اس میں x کی value put کروں گا تو 2x plus 5 is equal to 2 into 3 plus 5 اس کا جو right answer 6 plus 5 11 میرے پاس آ جائے گا 3x minus 4 is equal to 11 what is 3x minus 4 whole square 11 کا square ہمارے 121 آتا ہے تو اس لئے اس کا right answer تھا 121 تھا okay 117 square minus 118 square divide by 117 minus 118 اچھا یہ دیکھیں again یہ ایک فارمولا ہے m a square minus b square تو اس کو 117 minus 118 لے اور پھر اس کو 117 plus 118 لے سکتے ہیں اس term کو کیونکہ یہ a square minus b square میں لکھ سکتا ہوں اور denominator کو اسی طرح لکھ لیتا ہوں تو یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور ان کا جو sum ہے 117 plus 118 وہ آپ کے سکتے ڈیفرنس آف ڈیفرنس اگین ہم پرائیم نمبر لکھ دیتے ہیں 2 3 5 ہو گیا 7 ہو گیا جی اب 9 پرائیم نمبر نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس 11 ایک پرائیم نمبر ہے 13 ہے 17 ہے اسی طرح 19 ہے 23 ہمارے پاس ایک پرائیم نمبر ہے اسی طرح ہمارے پاس 29 ایک پرائیم نمبر ہے تو اب دیکھیں اس میں کہ آپ کے پاس ان کا کیا کیا ڈیفرنس نہیں آسکتا دیکھیں 5 اور 2 کا جو ڈیفرنس ہے وہ 3 ہے تو ہمارے پاس جو 3 ہے وہ ہمارے پاس غلط ہے آپ 11 اور 2 کا ڈیفرنس دیکھیں 11 تو ان کا ڈیفرنس ہمارے پاس 15 آتا ہے تو یہ بھی ان کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے اس لئے یہ بھی غلط ہو گیا اب 23 آگیا تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے کہ اس کا ڈیفرنس اور دون پرائیم نمبر آپ کوئی بھی لے لیں ان میں سے کوئی بھی وائے سکوئیر اب ہمیں پتہ کہ 33 آتا ہے اور یہ وائے 4 اس کی پاور 4 ہے اور ادھر 2 ہے 4 مائنس 2 ہمارے پاس 2 آ جائے گا اس کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 وائے سکوئیر سکوئیر ایکس سوائل بائک 8 لیٹر تینک کیپیسٹی ہے 8 لیٹر اور 8 لیٹر میں وہ کتنی مائلج کور کرتا ہے 8 لیٹر میں کور کرتا ہے 2 40 کلیومیٹر 8 لیٹر میں 2 40 کلیومیٹر کور کرتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ 8 لیٹر میں 2 40 کلیومیٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 لیٹر میں کتنے ہوں گے وہ 2 40 divided by 8 ہوں گے کلیومیٹر تو مطلب اس سے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا کیونکہ 8 3 24 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس 30 آ جائے گا تو 1 لیٹر میں 30 کلیومیٹر دسٹنس کور کرتا ہے اب وہ کہتے کہ ہاف لیٹر میں کتنے کرے گا جب لیٹر میں کلیومیٹر ہے نیکس سوال 100 سکوئر منس 99 سکوئر دیکھیں اس کا جو فرمولہ ہے this is actually a سکوئر منس b سکوئر جہاں پہ a ہمارے پاس 100 ہے اور b جو ہے وہ ہمارے پاس 99 ہے اب a سکوئر منس b سکوئر جو ہمارے پاس فرمولہ ہے وہ a منس بی into a plus b کے برابر ہے صحیح a ہمارے پاس 100 ہے b 99 ہے تو یہ ہمارے پاس 100 منس 99 into 100 plus 99 کے برابر ہے 100 منس 99 سے ہمارے پاس 1 آتا ہے اور 100 plus 99 سے 199 آتا ہے جس کا جو right answer ہے وہ 199 ہے فرمولے کی مدد سے سوال what is 75% of 200 دیکھیں جب بھی percent آج percent کا مطلب ہوتا ہے جی in terms of 100 so what is 75% of 200 پہلے یہ percentage میں اس کو پہلے بھی explain کر چکا ہوں کہ percentage میں what کا مطلب ہوتا ہے x اس کا مطلب ہے equal to what کی جگہ میں x لکھ دیا اس کی جگہ میں نے equal to لکھ دیا 75% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 75 divided by 100 of کا مطلب ہوتا ہے percentage کے terms میں ملٹیپلیکیشن تو یہ ملٹیپلائی by 200 ہو کے اب میں نے اس کو solve کرنا ہے تو میرے پاس جو اس کا answer ہے وہ آجائے گا صحیح اب یہ 2 0 ہمارے پاس 150 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 150 ہے 75% of 200 is 150 what کی جگہ میں نے x لکھ دیا اس کی جگہ میں equal to لکھ دیا percent کا مطلب in terms of 100 اور باقی میں نے اس کو simplify کر دی next اوال six added twice to itself itself مطلب six کو صحیح ہے خود کو six added twice added مطلب sum کرنا یا جمع کرنا twice مطلب دو دفعہ تو six کو دو دفعہ جمع کیا گیا اپنے ساتھ مطلب six کے ساتھ تو یہ مطلب تین دفعہ six کو جمع کیا گیا تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 18 آگیا itself مطلب نیکس سوال when nine is added to twice a number the sum is 39 find the number اچھا nine is added to twice a number ایک number ہے صحیح ہے اس کا ہم نے twice لے لیا ہے twice مطلب two x لے لیا ہے صحیح اور اس کے ساتھ nine add ہو چکا ہے جب nine add ہو گیا تو اس کا sum answer ہے وہ ہمارے پاس 39 آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون سا number ہے تو دیکھیں two x plus nine is equal to 39 آگیا تو two x is equal to 39 minus nine یعنی two x is equal to 30 ہو گیا مطلب x is equal to 15 ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے کیونکہ جب nine add ہو جاتا ہے اس 15 کے twice کو اس کا جو twice ہے وہ ہمارے پاس 30 آئے گا اور جب اس کے ساتھ 9 آج جائے گا تو ہمارے پاس جو answer 39 آج جائے اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے sweets are 4 for rs 0.80 and biscuits are 3 what is aslam 's change from rs 5 if she buys 8 sweets and 6 biscuits چار sweets جو ہے وہ کتنے پیسوں میں ہیں وہ ہمارے پاس ہے 0.80 روپیز میں صحیح 0.80 روپیز تو اب دیکھیں ادھر چار sweets ہے اور اس نے 8 sweets بائی کی ہے تو simply اس کو اگر میں 2 سے multiply کروں تو مطلب 8 sweets جو ہے وہ ہمارے پاس 1.6 روپیز میں ہیں کیونکہ 0.8 کا multiply by 2 1.6 ہی آتا ہے صحیح یہ ایک ہو گیا اس کے بعد biscuits 3 4 1 0 5 3 biscuits جو ہے وہ کتنے کے ہیں اس نے دیا ہوا ہے کہ 105 روپیز کے ہیں 6 biscuits جو buy کیے ہیں وہ کتنے کے ہوں گے زائر سی بات ہے again اس کو میں 2 سے multiply کرنا ہے double ہے تو 2.10 کے ہو جائیں گے 2.10 روپیز کے اب کہہ رہا ہے کہ اسلم کے پاس جو total پیسے ہے وہ 5 روپیز ہیں اور اس نے اس میں 8 sweets یعنی 1.6 روپیز ہو گئے اور 2.1 جو کے 6 biscuits کے پیسے ہو گئے ان دونوں کا اگر ہم sum کرے تو ہمارے پاس 3.7 روپیز آتا ہے اب اسلم کے پاس جو total روپیز تھے وہ 5 تھے اور اس نے 3.7 خرچ کر لی تو اس کے پاس کتنا change آگیا ہے زائر سی بات ہے change is equal to 5 minus 3.7 روپیز جو کہ ہمارے پاس 1.3 روپیز آ جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گے 1.3 روپیز next سوال in a jar half of the marbles are red red جو ہے اس کی جو ratio ہے وہ 1 by 2 ہے white جو ہے وہ ہمارے پاس 1 by 4 ہے کہ کتنے fraction of these marbles are neither red white nor blue صحیح کتنے fraction نہ red ہے نہ white ہے نہ blue ہے پہلے ہم جو red white are blue ہے اس کا fraction نکال لیتے ہیں اور جو نہیں ہے اس 1 کو minus کر لیں گے کیونکہ جو probability کا rule ہے کہ some of all the probabilities is 1 صحیح ہے تو یہ red کا 1 by 2 white کا 1 by 4 blue کا 1 by 4 fraction of marbles میں در لکھ لیتا ہوں fraction of marbles that are either جو کہ red red ہو گیا white اور blue میں سے کوئی بھی ہے اس کی کیا fraction ہو گی وہ ان تین وں کا sum ہو گا 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5 صحیح اب ہم اس کو LCM نکالیں گے تو اس کا LCM ہے وہ ہمارے پاس 20 آجائے گا تو 2 کو 10 کے ساتھ ہمیں multiply کرنا پڑے گا تاک 20 آجائے 4 کو 5 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا اور 5 کو 4 کے ساتھ صحیح تو 10 plus 5 plus 4 تو 10 plus 5 plus 4 صحیح جو probability ہے کہ اس میں سے red blue یا white ball نکلیں گے 19 by 20 ہے لیکن question میں کیا پوچھا گیا ہے probability کیا ہے کہ اس میں نائی red لکھ 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 تو اس کی لیے اس کی جو probability ہے probability یا fraction of marbles that are neither red white or blue وہ کتنی ہوگی neither white red white or blue وہ کتنی ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی 1 minus 19 by 20 اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 1 by 20 آ جائے گا صحیح یہ اس کی probability ہے جو آپ کے پاس white بھی آ سکتا ہے red بھی آ سکتا ہے blue بھی آ سکتا ہے یہ اس کی probability ہے جس میں red white blue کے علاوہ کوئی اور آ سکتا ہے تو اس کی جو ہے وہ 1 by 20 ہے اس کا آنسر ہے وہ ہمارے پاس 1 by 20 ہے next آوال the median of the increasing series given is equal to half of its range range کس چیز equal ہے highest number minus lowest number اب یہ کہہ رہے کہ یہ increasing series ہے پہلے سے range ہے تو یہ highest number 73 lowest 11 ہے تو اس sequence کا جو range ہے وہ 73 minus 11 یعنی کہ ہمارے پاس 62 ہے صحیح وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو median ہے وہ half کے range equal ہے اب range 62 ہے تو median کتنا ہے median is equal to half of the range of this series half of the range مطلب half of 62 اس کا جو medium ہے وہ ہمارے پاس 31 ہے 3 ہے lowest 11 ہے تو اس لئے اس کا range آ گیا اب question میں کہتے ہے کہ median ہے وہ equal ہے half of the range so half of the range ہمارے پاس 31 آگیا اس لئے median ہمارے پاس equal ہے 31 کے next حوال if one side of a square is 4 find the perimeter square کا ہمیں پتہ ہے کہ چاروں کے چاروں sides آپس میں equal ہوتے اگر ایک side 4 ہے تو مطلب باقی sides بھی 4 ہیں اس کا perimeter کیا ہے ہمیں پتہ ہے sum of all sides perimeter ہوتا ہے square کا perimeter ہوتا ہے 4 multiply by length of any side so length of any side given 4 4 4 multiply by 4 16 آگیا 20 کے 4 اس کا perimeter کا right answer ہے وہ ہمارے پاس 16 ہے next subject 3 hours 49 minutes from 7 hours 13 minutes اب جس سے ہم نے subtract کرنا ہے وہ last میں آتا ہے تو ہم نے 7 hours اور 13 minutes سے ہم نے subtract کرنا ہے کچھ اس کو 3 hours اور 49 minutes کو subtract کرنا اچھا اب یہ دیکھیں کہ 13 minutes سے گے کہ اسے 1 hour borrow کر لیں گے تو یہ 6 گھنٹے ہو جائے گا اور ادھر ہم 1 گھنٹہ دے دیں گے ادھر جب ہم نے 1 گھنٹہ دے دیا تو 1 گھنٹہ ہمیں پتہ 60 minutes کے برابر ہوتا ہے تو اس 13 کے ساتھ ہم 60 پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس 13 کے بجائے پھر کتنا ہو جائے گا منٹس ہمارے پاس 73 منٹس ہو جائے گا 73 minus 49 وہ کتنا آتا ہے 24 آتا ہے تو ادھر 24 منٹس ہو جائیں گے اور 6 منٹس 3 ہمارے پاس 3 hours آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 3 hours 24 منٹس ہیں یہ تو ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 hours 13 منٹس کو منٹس میں convert کر لیں اور پھر اس کو منٹس میں convert کر لیں اسے سب ٹریک کر رہے کیسے دیکھیں 7 multiply by 60 ہے plus 13 ہو گیا یہ total منٹس ہو گئی 4 20 plus 13 تو یہ total منٹس ہو گئے وہ 43 منٹس ہو گئے دوسرا 3 hours 49 منٹس ہے 3 multiply by 60 plus 49 تو یہ 3 multiply by 60 ہمارے پاس 180 آتا ہے plus 49 تو یہ ہمارے پاس 229 منٹس آگیا اب جب یہ ہمارے پاس آگیا ہے تو simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سب 433 منٹس کو ہم نے 433 سے 229 منٹس کرنا ہے صحیح اب یہ ہم منٹس کر لیتے ہیں 3 سے 9 نہیں منٹس ہو سکتا 3 2 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 13 ہو جائے گا یہ 4 ہو جائے گا یہ 0 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس 4 منٹس 2 2 2 2 2 منٹس کتنے ہو گئے یہ بھی منٹس ہے یہ بھی منٹس ہے یہ بھی ہمارے پاس منٹس ہو گئے تو ٹوٹل منٹس ہمارے پاس 204 منٹس ہو گئے اب اگر میں اس کو آور میں کنورٹ کرنا چاہوں تو دیکھیں اس کو میں ڈیوائیڈ بائی سکسٹی کر لیتا ہوں تو یہ ایکچلی ایکوال ہے 3 آور پلس 24 منٹس کیسے کیونکہ 3 آور ہمارے پاس 180 منٹس ہوتے ہیں تو اس کو اگر میں اس طرح آور میں لکھنا چاہوں تو میں 180 منٹس پلس 24 منٹس بھی لکھ سکتا ہوں اور 180 منٹس 3 آور کے برابر ہے تو آپ اس طرح بھی سول تریول 10 مائلز how many gallons of gasoline will be required for it to travel 150 مائلز gasoline کہلے fuel کہلے petrol کہلے اتنے کہ بس ہے وہ ایک gallon پیٹرول consume کرتی ہے 10 مائلز ٹیول کرنے کی لیے 150 مائلز ٹیول کرنے کے لیے کتنی کنزیوم کرے گی بڑا ہی آسان سوال ہے 1 gallon جو ہے وہ اس کو 10 مائلز کی مائلز دیتی ہے صحیح تو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ 150 مائلز کی مائلز جو ہے وہ کتنی gallons دے گی تو اگر اگر آپ 150 miles ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ایک gallon 10 miles دے رہا ہے تو 15 gallons جو ہمارے پاس 15 gallons ہے اگر آپ کو پورا صحیح طریقے سے solve کرنا چاہتے ہیں تو again 1 gallon is equal to 10 miles ہے تو آپ 1 mile کا نکال دے تو آپ کے پاس 1 by 10 gallon آجائے گا پھر آپ 150 سے اس کو multiply کریں تو آپ کے پاس 150 gallons ہی آئے گا 15 gallons آئے گا آپ کے پاس answer the parameter of the square is 48 meter find the area ہمیں پتہ ہے کہ parameter of the square کیا ہے some of all sides of the square یہ چار sides ہیں تو اگر ایک side length L ہے تو parameter 4L ہے 4L is equal to 48 meter L is equal to 48 divided by 4 مطلب 12 مطلب ایک side length is 12 ہے تب ہمارے پاس parameter 448 بنتا ہے اب ہمیں پتہ ہے area of square is equal to L square simply ہم نے 12 square لینا ہے کیونکہ ہم نے ایک side length معلوم کر دیا 12 square 144 آتا ہے اس کا right answer ہے وہ 144 square meter آگیا اس میں کوئی مشکل formula use کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ square کے چار sides ہے ہر ایک side equal ہوتا ہے تو اگر parameter 48 ہے تو length of one side find 48 divide by 4 کرنا ہے جو 12 آگیا ہے اور area of the square length of each side of square ہے صحیح length of any side of square تو ہمارے پاس 144 آگیا 5x minus 15 is equal to 0 which implies 5x is equal to 15 which means that x is equal to 15 divided by 5 which means x is equal to 3 so the value of x is 3 next question smallest number other than one which is both square and cube مطلب وہ number جو کہ 1 کے علاوہ ہے لیکن square بھی ہے cube بھی ہے 1 تو square بھی ہے cube بھی 9 ہے اس طرح 25 square 36 49 64 ہے یہ سارے square numbers ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی number cube نہیں ہے اگر آپ 64 کو دیکھیں تو 64 جو ہے ہمارے پاس square ہے 8 کا کیونکہ 8 ہمارے پاس 64 آتا ہے 64 ہمارے پاس cube بھی ہے کیونکہ 4 cube سے ہمارے پاس 64 آتا ہے کیونکہ 4 multiply by 4 سے ہمارے پاس 64 آتا ہے اس لئے جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 64 ہے so the number which is square and cube is 64 next svaal if 2c plus 10 is equal to minus 10 find the value of c again یہ بہت آسان ہے 10 کو میدر shift کروں 2c is equal to minus 10 into minus 10 یعنی minus 20 ہو جائے گا which implies that c is equal to minus 20 divided by 2 which implies that c is equal to minus 10 c ki value آئی ہے میرے پاس وہ ہمارے پاس minus 10 آئی next svaal find the value of x minus y square when x is equal to 4 y is equal to minus 2 x x minus y square formula x square plus y square minus 2 x x ہمارے پاس 4 ہے تو 4 square y ہمارے پاس minus 2 ہے تو minus 2 square ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس minus 2 into x 4 ہے اور y minus 2 ہے ان سب کو ہم solve کریں 4 square plus minus 2 square ہمارے پاس 4 آتا ہے اور ہمارے پاس 16 آ جائے گا اور 4 square سے بھی ہمارے پاس 16 آ جائے گا 16 plus 16 plus 16 32 آتا ہے plus 36 آ جائے گا اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 36 ہے if 2 p plus 5 physical to 25 2 p minus 5 اچھا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ p کی value find اس کا جو آسان طریقہ ہے 2 p plus 5 is equal to 20 ہے تو مطلب 2 p کی کیا value ہو گئی 20 minus 5 یعنی 15 ہو گئی اب ہم نے کیا find کرنا 2 p minus 5 تو دونوں side سے 5 minus کروں گا 2 p minus 5 is equal to 5 minus 15 minus 5 یعنی 2 p minus 5 اور time بچا سکتے کیونکہ 2 p plus 5 اور 2 p minus 5 میں صرف 10 کا ڈیفرنس ہے جب 2 p plus 5 20 کے برابر ہے to 2 p minus 5 زائر سی بات 10 کے برابر ہوگا next question the cost of five cheers is two thousand five cheers ہمارے پاس کتنے کے ہیں وہ two thousand کے ہیں تو one cheer کتنے کا ہوگا ظاہر سی بات ہے two thousand divide by five جو کہ ہمارے پاس four hundred آتا ہے تو ایک cheer four hundred روپیز کا ہے اب 12 cheers کتنے روپیز کا ہوگا ظاہر سی بات ہے four hundred multiply by twelve کریں گے اسے ہمارے پاس 4800 روپیز آ جائے ہمارے پاس روپیز 4800 کے برابر ہے روپیز 4800 نیکس سوال علی پیڈ روپیز زکاة what is total savings اکثر 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 لیکن ادھر آپ زکاة گیون ہے 2000 تو آپ نے total saving یا total amount پائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے 2000 کو آپ نے 40 سے multiply کرنا ہے دیکھیں جب آپ amount سے زکاة نکالتے تو divide by 40 کرتے ہیں اور جب آپ زکاة سے amount نکالتے تو multiply by 40 کرتے multiply by 40 کیوں کرتے ہیں کیونکہ 2.5% لانے کیلئے ہم divide by 40 کر لیتے زکاة 2.5% ہے اس کو directly اگر ہم 40 سے multiply کریں گے اس طرح ہمارے پاس total saving آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ آٹھ ہو گیا جو کہ ہمارے پاس 80,000 آ جاتی ہے تو اس کی total saving تھی 80,000 ہے 80,000 پہ 2000 زکاة دینا پڑتا ہے جیسے x plus 2 x plus 3 آپ نے simply اس کو multiply کرنا ہے تو x کو x کے ساتھ multiply کر دیا x square آ گیا 2 کو x کے ساتھ کر دیا 2x آ گیا پھر 3 کو x کے ساتھ کر دیا تو 3x آ گیا پھر 2 کو 3 کے ساتھ کر دیا تو 6 آ گیا اس سے آپ کے پاس آ گیا x square plus 5 x what number must be multiply by 3 25 to get 8 125 تو مطلب یہ ہے کہ 3 25 کے ساتھ کون سا number multiply کریں گے کہ ہمارے پاس 8 125 آ جائے تو مطلب یہ کہ x کو find کرنے کے لیے 8 125 کو 3 25 سے divide کرنے اب یہ division کافی مشکل ہے get میں آپ کے پاس time دونوں کو 25 سے divide کر لیتا ہوں پہلے 3 25 اگر دیکھیں اس کو 25 سے divide کرتے تو 25 1 25 32 minus 25 ہمارے پاس 7 آتا ہے اس 5 کو میں ادھر لے کے آنگا تو 75 ہو جائے گا اور پھر 25 3 0 ہمارے پاس 75 آ جائے گا اس 3 25 کی جگہ میں ادھر 13 لکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس 8 1 2 5 ہے 8 1 2 5 کو بھی 25 سے divide کر لیتے تو 25 3 0 75 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 81 minus 75 6 آ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس 2 کو میں نے لیچے لے کے آ جائے 25 2 0 ہمارے پاس 50 آ جائے گا ادھر سے ہمارے پاس 12 آ جائے گا 62 minus 52 12 ہوتا ہے اور اس 5 کو میں ادھر نیچے لے کے آتا ہوں 25 5 0 ہمارے پاس 125 آ جائے گا صحیح تو مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ میں 3 25 لکھ سکتا ہوں صحیح یہ یہ میں نے 3 25 لکھ دیا اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا کافی آسان ہو گیا کیونکہ ادھر میں 3 25 کو 13 سے ڈیوائیڈ کرن گا تو 13 2 0 میرے پاس 26 آتا ہے ادھر میں 32 minus 26 6 آتا ہے اور اس کو میں 5 کو میں نے نیچے لے گیا تو 13 5 ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ 65 آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 25 ہے تو مطلب یہ کہ وہ جو نمبر ہے کہ اگر 3 25 کو 25 سے multiply کیا جائے تو پھر ہمارے پاس یہ والا وہ l ہے area ہمارے پاس l square ہے تو 6 square ہمارے پاس 36 اس کا area آ گیا next سوال if 5 plus 16 is equal to 24 find the value of y یہ بھی کافی آسان ہے y plus 16 is equal to 24 y is equal to 24 minus 16 یعنی 8 تو y کی جو value ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے وہ ہمارے پاس 8 when multiplied by itself equals one less than half century half century کا مطلب ہے nis study مطلب کہ 50 years one less than 50 years کا مطلب 49 which number when multiplied by itself تو اس number کو کہہ لے تھی a a a a equal 1 less than half century مطلب 49 کیونکہ one less than 50 is 49 تو آجائے گا اور جب آپ اس کا under root لیں گے تو آپ کے پاس 7 آجائے گا تو اس question کا answer ہے وہ آپ اگے پاس آگے ہے جی 17 next question 4 4 Rs 0.80 4 sweet جو ہے نا ان کی جو قیمت ہے وہ ہے 0.80 اور تین biscuit کی قیمت ہے 1.05 1.05 اچھا کرن کے پاس total 5 روپیز ہے کہتا ہے کہ کتنا چینج اس کے پاس رہ گیا اگر وہ آٹھ سویٹس اور چھ بسکٹ لے دیکھیں چار سویٹ 0.8 روپیز کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آٹھ سویٹس کتنے کے ہوں گے آپ نے ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور 0.8 کو جب آپ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 1.60 آ جائے گا تین بسکٹ ادھر ہے اس نے چھ بسکٹ خریدے ہیں تین بسکٹ آر ایس 1.05 میں تو چھ بسکٹ کتنے کے ہو جائیں گے یہ بسکٹ ہو جائیں گے جی اس کو بھی آپ نے ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ 2.1 کے ہو جائیں گے اب اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 1.6 اور 2 پلس 2.10 آیا یعنی کہ 3.70 آیا تب 5 سے آپ نے 3.70 کو مائنس کرنا ہے تو جو چینج اس کے پاس رہ گیا وہ 1.30 روپیز ہے اس لئے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس 1.30 روپیز تھے نیسٹ قویشن 1.1 gallon is enough for travel to travel 15 km how many gallons are required for to travel 150 km دیکھیں جب 1 gallon میں 15 km traveling ہو سکتی ہے تو ظاہر سے بات ہے 150 km میں 10 gallon ہی travel ہوگی جب 1 gallon آپ کے پاس 15 km traveling کر سکتا ہے 15 km 15 km تو 150 km کتنا کرے گا دیکھیں آپ نے 1 کو بھی 10 سے multiply کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس 10 gallons آ جائے گا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس 10 gallons تھا کافی آسان سا حوالتہ solve کرنی کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر ہے simplify 12 s cube power 2 تو دیکھیں 12 s cube power 2 تو آپ نے پہلے 12 کا لے لینا ہے 12 پہ square آ جائے گا اس کے بعد s cube پہ square آ جائے گا تو 12 کا square ہمیں پتہ ہے 144 ہے اب s cube کے ساتھ power 2 ہے جب بھی power 2 آ جائے تو وہ multiply ہو جاتے تو ادھر 3 2 آپس میں multiply ہوں گے تو 3 2 0 آپ کے پاس 6 آئے گا تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا 144 s power 6 صحیح جب آپ کے پاس s 3 multiply by s 2 ہو تو یہ powers آپ پھر add کرتے ہیں آپ کے پاس s 5 آ جاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس s power 3 power 2 ہو تو پھر آپ powers کو multiply کریں گے اور یہ آپ کے پاس s 6 آ جائے گا s 6 صحیح تو ادھر آپ کے پاس s 6 آ گیا جس کا right answer 144 s 6 ہے next question number of prime factors of 12 دیکھیں prime numbers وہ ہوتے ہیں جن کے 2 factors ہوتے ہیں for example 2 آپ کے پاس prime number ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے etc اب دیکھیں 12 میں 5 اور 7 تو آ نہیں سکتے تو صرف 2 اور 3 آئیں گے تو اگر آپ 12 کو لکھنا چاہتے ہیں prime factors میں تو یہ آپ کے پاس 2 multiply by 2 multiply by 3 ہے مطلب ادھر آپ کے پاس کتنے prime factors ہیں ادھر آپ کے پاس 3 prime factors ہیں تو اس کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس 3 next question if a multiply by b multiply by c is equal to 72 and a b c is greater than 1 and are integers what is the greatest possible value of a لیکن greatest possible value of a کے لیے مجھے کم سے کم value لینے پڑے گی b اور c کی اب مجھے پتا ہے کہ b greater than c ہے اور یہ ایک integers ہے مطلب یہ ہے کہ 1 سے greater ہے اور integers ہیں integers کا مطلب یہ ہے کہ وہ minus 5 minus 4 وغیرہ ہو سکتے اور 1 to 3 بھی ہو سکتے لیکن ادھر given ہے کہ greater than 1 ہے تو یہ minus 4 minus 5 نہیں ہو سکتے 2 3 وغیرہ ہو سکتے تو میں کیا کر لیتا ہوں کہ اس b کو میں 3 لے لیتا ہوں اور c کو 2 لے لیتا ہوں تو اب میرے پاس a multiply by 3 multiply by 2 جو ہے وہ 72 کے equal ہے یعنی کہ a multiply by 6 میرے پاس 72 کے equal ہے 6 ہے میرے پاس 72 کے equal ہے تو a میرے پاس equal ہے 72 divided by 6 یعنی کہ 12 تو مطلب یہ ہے کہ greatest possible value of a میرے پاس جو ہے وہ میرے پاس 12 آگئی اور یہ کیسے آگئے جب میں نے b اور c کی smallest possible values لی ہیں question 0.01 multiply by 0.01 تو 0.01 1 by 100 کی equal ہے اور یہ again 1 by 100 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 40 یعنی کہ 10,000 جو کہ آپ کے پاس آتا ہے 0.001 ڈیسیمال پلیسز یہ 2 ڈیسیمال پلیسز اور اس طرف ہو جائے گا تو آپ کے پاس اور لیفٹ سائیڈ پہ ہو جائے گا تو آپ کے پاس 0.01 next question triangle with 2 side equal اس کو کہتے ہیں جی isocellus triangle یہ triangle کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ جس کے سارے side equal ہو اس کو equilateral کہتے ہیں اور جس کے کوئی بھی side equal نہیں ہو اس کو skeleton کہتے ہیں یہ جب میں نے triangle mcqs discuss کیے تھے اس میں next question if x plus 1 by x is equal to 10 find x square plus 1 by x square لیکن x plus 1 by x ہمارے پاس equal ہے 10 کے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کا square لے لیتا ہوں تو x plus 1 by x whole square is equal to 10 کا square جو کہ آپ کے پاس 100 آتا ہے صحیح دونوں side پہ میں نے square لے لیا یہ فارمونہ میں ابھی use کرتا ہوں a plus b whole square a میرے پاس x ہے b میرے پاس 1 by x ہے تو اگر میں اس کو کروں یہ آپ کے پاس x square plus 1 by x square plus 2 into a b تو 2 into x into 1 by x آ جائے گا یہ آپس میں cut جائیں گے یہ 100 کی equal ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 100 تو اس 2 کو آپ ادھر شفٹ کریں تو آپ کے پاس x square plus 1 by x square کے جو value آئے گے وہ 100 minus 2 آئے گی یعنی کہ آپ کے پاس اس کی جو value آئے گے وہ 98 آئے گی some of 2 angles is 90 degree these angles are cut لیکن جب 2 angles قسم 90 degree ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی complementary angles اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں complementary angles اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس complementary angles ہے یاد رہے کہ اگر some 180 degree ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں supplementary angles لیکن ادھر some 90 degree ہے اس لئے آپ کے پاس اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس complementary angles ہے next question the number of grams in one kg یا one kg ایک kg میں ہمارے پاس ہزار گرام ہوتے ہیں کسنے گرام ہوتے ہیں ہزار گرام ہوتے ہیں تو اس کا جو right answer ہے next question find the circumference of a circle whose radius is 36 لیکن circumference of the circle کو ہم c سے denote کرتے ہیں اور یہ equal ہوتا ہے 2 pi r r جو ہے وہ آپ کے پاس radius ہے تو 2 pi into 36 اب 2 multiplied by 36 ہمارے پاس 72 آتا ہے تو اس کا answer آپ کے پاس 72 pi آ جاتا next question find f if 12 ratio x is x ratio 3 اچھا 12 ratio x کو میں 12 by x لیکھ سکتا ہوں یعنی کہ اس equation کو میں اس طرح لیکھ سکتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں میں cross multiplication کرتا ہوں تو یہ میرے پاس x square is equal to 12 multiply by 3 ہو جائے گا x square میرے پاس 36 ہو جائے گا اب میں اس کا under root لوں گا تو under root میرے پاس 36 کا جو under root ہے وہ plus minus 6 آ جائے گا لیکن usually ہم positive value لیتے ہیں تو اس کا جو answer ہوگا وہ آپ کے پاس 6 ہوگا اس کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس x is equal to 6 ہے next question a square has a side 4 cm find the perimeter دیکھیں square کے 4 sides ہوتے ہیں اگر ایک side 4 cm ہے تو یعنی کہ ہر ایک side 4 4 cm ہے تو total جو parameter ہے وہ equal ہے 4 times the length of each side یعنی کہ 4 multiply by 4 تو آپ کے پاس 16 cm آ جائے گا اگر آپ اس کو add کریں تو یہ بھی آپ کے پاس 16 cm ہی آتا ہے next question 7 is added to the number and result is 22 find the number اچھا let that number be x تو مطلب یہ ہے کہ 7 plus x is equal to 22 یعنی کہ x is equal to 22 minus 7 یعنی کہ x is equal to 15 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 15 آ گیا next question simplify minus 6 minus into minus 2 اب minus into minus ہمیں پتا ہے کہ plus ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب minus multiply ہوتا ہے minus کے ساتھ تو ہمارے پاس plus آتا ہے جب plus minus کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو minus آتا ہے minus جب plus کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو ہمارے پاس پھر بھی minus آتا ہے اور plus plus جب آپس میں multiply ہوتے ہیں تو plus آتا ہے تو ادھر minus minus جو آپس میں جب multiply ہو چکے ہیں تو وہ plus آتا ہے تو یہ minus 6 plus 2 ہو گیا تو مائنس سکس پلس ٹو یعنی کہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے اس کا مائنس فور نیسٹ ویشن فیفٹی ونڈ ڈیوائڈ بائی سیونٹین ملٹیپلائی بائی ہنڈڈ ڈیوائڈ بائی فیفٹی اچھا یہ زیرو تو اس کے ساتھ کٹ جائے گا فائف ونز آر فائف آتا ہے فائف ٹوز آر ٹین آتا ہے اب یہ دیکھیں سیونٹین اور فیفٹی ون فیفٹی ون بھی جو ہے وہ سیونٹین کے ٹیبل میں آتا ہے اگر آپ سیونٹین کا ٹیبل پڑھے تو آپ کے پاس سیونٹین ونز آر سیونٹین سیونٹین ٹوز آر ٹیٹی فور اور سیونٹین ٹریز آر فیفٹی ون آتا ہے تو یہ آپ کے پاس سیمپلیفائی ہو گیا تو آپ کے پاس اوپر ہے تری ملٹیپلائی بائی ٹو اور نیچے آپ کے پاس ون ملٹیپلائی بائی ون جو کہ ون ہی آتا ہے تو تری ٹوز آر آپ کے پاس سکس آگیا ہے تو اس لئے اس کا جو right answer ہے simplified answer ہے وہ آپ کے پاس 6 ہیں next question if x is equal to minus 2 find 2x square minus 2x تو دیکھ اس simple آپ نے minus 2 کی ادھر putting کرنی ہو اور آپ کے پاس result آ جائے گا تو minus 2 کی میں put کر لیتا ہوں x کی جگہ اور اس کو میں simplify کر لیتا ہوں اب minus 2 کا جو square ہے وہ آپ کے پاس 4 آئے گا کیونکہ minus کا square آپ کے پاس plus آتا ہے تو یہ 2 4 اور یہ minus into minus again آپ کے پاس plus آتا ہے تو یہ plus 4 ہو جائے گا تو 2 4s are 8 8 plus 4 آپ کے پاس جو اس کا answer ہوگا وہ آپ کے پاس 12 آئے گا صحیح ہے find the value of 2x plus 5 if 7x is equal to 3x plus 12 لیکن 7x ہمارے لئے equal ہے 3x plus 12 کے تو اس 3x کو میں ادھر shift کر لیتا ہوں تو یہ 7x minus 3x is equal to 12 ہو جائے گا یعنی کہ 4x is equal to 12 ہو جائے گا اور اگر میں 4 کو ڈونو سائٹ پہ divide کروں تو x is equal to 12 divide by 4 یعنی کہ میرے پاس x is equal to 3 آ جائے گا اب x کی value میرے پاس 3 آ گئی ہے تو اس میں میں 2x plus 5 کی value میں نے find کرنی ہے تو 2 into 3 plus 5 ہو جائے گا جب میں x کی جگہ 3 put کروں گا تو یہ 6 plus 5 ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آپ کے پاس 11 آ جائے گا تو اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 11 ہے next question find the value of m if 23m is equal to 69 دیکھیں 23m 69 کے برابر ہے اور ہم نے m find کرنا ہے تو دونوں سائٹ کو 23 پہ divide کر دے تو یہ آپ کے پاس m is equal to 69 divided by 23 آ جائے گا اب دیکھیں اگر آپ 23 کا table پڑھے تو 23, 1's are 23, 23, 2's are 46, 23, 3's are 69 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس 3 by 1 یعنی کہ 3 آ جائے گا تو m is equal to آپ کے پاس جو answer آ جائے گا وہ آپ کے پاس 3 آ جائے گا m is equal to 3 next question every subset of finite set is اچھا دیکھیں subset جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اب finite set کا subset اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو ظاہر سی باتیں وہ infinite نہیں ہوگا وہ finite ہی ہوگا next question which is the hcf of 20 and 30 دیکھیں یہ question آپ دیکھ کے بھی اس کا hcf بتا سکتے ہیں کہ اس کا جو highest common factor ہے وہ آپ کے پاس 10 ہی ہوگا کیونکہ اگر آپ دونوں کے factors نکالیں گے اگر آپ for example 20 کے factors نکالیں گے تو وہ آپ کے پاس کون کون سے ہے وہ آپ کے پاس 1,2,4,5,10,20 ہے اسی طرح اگر آپ 30 کے factors نکالیں گے تو آپ کے پاس 1,2,3,5 اسی طرح آپ کے پاس 10 ہوگیا اسی طرح 15 ہوگیا اور پھر 30 ہوگیا تو اس میں دیکھیں highest common factor کون سا ہے اس کا جو highest factor ہے 20 کا وہ 20 ہے لیکن ادھر 20 موجود نہیں ہے اس کے پاس 10 اگر آپ دیکھیں ادھر آپ کے پاس جو highest common factor ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے تو اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے add 5 hours 13 minutes 3 hours 49 minutes and 14 minutes اچھا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس hours کو minutes میں convert کر دے تو 5 hours 13 minutes جو ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک آور میں 60 minutes ہوتے ہیں تو یہ 5 multiply by 60 ہو جائیں گے اور plus 13 ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آ جائے گا جیت 313 minutes اسی طرح 3 hours 49 minutes ہیں تو 3 hours 49 minutes کو بھی آپ جلدی سے hour میں minutes میں convert کریں تو 3 multiply by 60 plus 49 یعنی کہ 180 plus 49 تو یہ آپ کے پاس 229 آ گیا اور 14 تو ویسے بھی 14 minutes ہیں تو اب آپ نے 313 جمع 229 اور جمع 14 کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس total minutes آ جائیں گے تو 300 جمع 200 آپ کے پاس 500 آ جائے گا 29 جمع 13 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس 42 آ جائے گا اور جمع 14 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس 54 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس 554 minutes آ گئے اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک گھنٹے میں سات منٹ ہوتے ہیں اور اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ 540 minutes plus 16 minutes تو 540 میں مجھے پتہ ہے کہ 540 divided by 60 میرے پاس 9 آتا ہے تو یہ 9 hours plus 16 minutes ہو گیا اس لئے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 9 hours plus 16 minutes ہے next question if m is the medium and capital M is the mode of the following sequence find the arithmetic mean سیکوینس آپ کو given ہے پہلے میں اس کو ایک ascending order میں لکھ لیتا ہوں پہلے میرے پاس 10 ہے پھر 20 ہے پھر 40 ہے دو دفعہ 70 ہے اور پھر 90 ہے صحیح ہے ادھر بھی آپ کے پاس 6 numbers ہیں ادھر بھی 6 numbers ہو کے اب جو اس کا آپ کے پاس mode ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 70 دو دفعہ repeat ہو چکا ہے تو اس لئے mode آپ کے پاس 70 ہے median جو ہے وہ آپ کے پاس اگر اور numbers ہیں آپ کے پاس تو median بیچ والا number ہے اگر even number ہے تو median آپ بیچ کے دو number ہیں اس کو اس کا mean لیں دیں گے آپ ادھر 40 plus 70 divide by 2 کر دیں گے یعنی کہ 1 by 10 divide by 2 یہ آپ کے پاس 55 آگیا اب mode بھی آگیا mean بھی آگیا اب آپ نے اس کا arithmetic mean find کرنا ہے arithmetic mean equal ہوتا M capital M divide by 2 کیونکہ ہمیں پتا ہے arithmetic means of two numbers A and B is A plus B divide by 2 اب M اور capital M کا arithmetic mean ہوگا M plus M divide by 2 ہوگا ظاہر سی بات ہے 55 plus 70 divide by 2 کر لیں گے 70 plus 55 125 آتا اس کو divide by 2 کر یں گے تو آپ کے پاس 62.5 آج آگے گا اور یہ اس کا right answer ہے next question from 2002 2002 to 2003 the book sell decrease by 80 percent ہم assume کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 100 books ہیں 2002 میں ہمارے پاس books کتنے ہیں وہ ہمارے پاس 100 ہیں decrease by 80 percent مطلب یہ ہے کہ percent always in terms of 100 ہوتا ہے 2003 میں جو ہمارے پاس books ہے وہ 20 ہو گئے کیونکہ جب 80 percent decrease ہو گئے تو ہمارے پاس 20 books رہ گئے 2004 میں sell وہی طرح اسی طرح ہو گئی مطلب اسی طرح books 2002 میں 100 books کی تھی 2004 میں جو ہے وہ آپ کے پاس 100 books ہے اب وہ کہہ رہے کہ percentage increase find کرو اچھا تو دیکھیں یہ اگر آپ find کرنا چاہتے ہیں 2004 کے جو book sell ہے اسے آپ minus کریں گے 2003 book sell divided by 2003 book sell کیونکہ آپ نے relative to 2003 book sell لینا ہے اور percentage میں نکالنا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ملٹی پلائی بائی ہنڈیٹ کرنا ہے اگر آپ دیکھیں 2004 minus 2003 یہ آپ کے پاس آجائے گا یعنی کہ 400 پرسنٹ آجائے گا یہ جو ملٹی پلائی بائی ہنڈیٹ ہے یہ پرسنٹ کے لئے تو 2003 سے 2014 کا جو انکریز ہے وہ آپ کے پاس 400 پرسنٹ آگیا اس 30 منی اس احمد اس کو میں ریپریزنٹ کر لیتا ہوں x سے اور احمد کے پاس جو منی ہے اس کو میں ریپریزنٹ کر لیتا ہوں y سے ٹھیک ہے تو جو علی کے پاس منی ہے وہ x ہو گیا احمد کے پاس y ہو گیا اب ali has trice منی as احمد مطلب x is equal to 3 y یہ دیکھیں یہ آپ کا equation 1 ہو گیا اب اور دیکھیں ali gives احمد rs 50 ali کے پاس پہلے کتنے منی تھے x تھے جب اس نے 50 دے دیئے تو اس کے پاس x منس 50 ہو گئے احمد کو 50 دے دیئے تو اس کے پاس پہلے y منی تھا 50 دے دیئے تو اس کے پاس y 50 50 ہو گئے اب جب ایسا ہو گیا تو now احمد has thrice money as ali مطلب یہ ہے کہ میں ادھر 3 put کروں گا because now احمد has thrice money as ali یہ دیکھیں اس کو میں simplify کر رہتا ہوں یہ 3x minus 50 is equal to y plus 50 آ جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے 3x آ جائے گا 3 into 50 آپ کے پاس 150 آتا ہے اور اس minus 150 کو میں در shift کر لیتا ہوں تو یہ 3x is equal to 150 plus 50 تو آپ کے پاس 200 آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ جو 3x ہے ادھر y بھی ہے ساتھ میں یہ آپ کے پاس دیکھیں اس کو میں ذرا simplify کر لیتا ہوں تو 3x minus 150 is equal to y plus 50 آ جائے گا یعنی کہ 3x is equal to minus 150 کو میں shift کروں گا تو 150 plus 50 آپ کے پاس 200 آتا ہے اب یہ جو x ہے اس کی جگہ میں 3y put کر لیتا ہوں اس کو میں question 2 کہہ لیتا ہوں اور x کی جگہ y کو ادھر shift کرے تو 8y is equal to 200 ہو جائے گا یعنی کہ y کے جو ویلیے ہے وہ 200 divide by 8 25 ہو جائے گی اور y کیا ہے احمد منی ہے تو احمد کے پاس 25 روپے ہے آپ دیکھیں علی منی x تھی جو کہ 3 times z احمد تھی 3 times y تھی تو 3 multiply by 25 آپ کے پاس 75 روپیز آگئے علی کے پاس 75 روپیز ہے احمد کے پاس 25 روپیز ہے تو total منی آپ دیکھیں total amount that bought have وہ کتنا ہوگیا وہ 75 plus 25 یعنی کہ 100 روپیز ہوگیا اس کا right answer آپ کے پاس 100 RS ہے next question when n is divided by 14 the remainder is 10 find the remainder when n is divided by 7 اچھا اس کا simple طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم 24 کو 14 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 آتا ہے 24 کو اگر ہم 14 سے divide کریں تو ہمارے پاس جو remainder ہے وہ آپ کے پاس 10 آتا ہے صحیح ہے اس ریمینڈر آتا ہے وہ آپ کے پاس 3 آ جائے گا صحیح ہے 7 3 21 اور remainder جو ہے وہ آپ کے پاس 3 آ جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس n کو 7 سے divide کریں تو آپ کے پاس 3 آ جائے گا جب آپ نے 14 سے divide کر دیا تو آپ کے پاس ریمینڈر کو fraction form میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 45 divide by 100 کیونکہ اس پہ ہم decimals ہٹا لیں گے اور جب یہ 2 places right side پہ آ جائے گا تو نیچے اس کا 100 آ جائے گا اب ہم دونوں کو 5 پہ divide کریں گے تو 5 9 ہمارے پاس 45 5 آتا ہے اور 5 20 ہمارے پاس 100 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس 9 by 20 آ گیا اس کا fraction form ہے that is 9 divide by 20 next question convert 13.5 percent to fraction form percentage is always expressed in terms of 100 یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو میں 13.5 divided by 100 لکھ سکتا ہوں اب multiply and divide by 10 کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس 135 divided by 1000 آ جائے گا اب میں کیا کرنا ہے کہ 5 کا table use کرنا ہے اور جب میں 5 کا table use کرتا ہوں تو 5 27 z میرے پاس 135 آتا ہے اور اس ی طرح 5 200 z میرے پاس 1000 آتا ہے اس کا fraction form ہمارے پاس 264 روپیز کی بنتی ہے 264 روپیز پہلے ہم find کرتے کہ 1 book کتنے کا بنے گا تو ظاہر سی بات ہے جو 1 book ہو گا that will be 264 divide by 12 روپیز جو کہ آپ کے پاس آتا ہے 22 روپیز اب آپ کے پاس 1 book 22 روپے کا آگیا تو آپ find کرنے کہ 9 books کتنے ہیں 9 books کتنے کے ہوں گے 9 multiply by 22 جو کہ آپ کے پاس 198 روپیز آجائیں گے اس لئے جو right answer ہے وہ 198 روپیز ہے next question 6 plus 6 minus 6 multiply by 6 divide by 6 دیکھ اس میں d mask rule use کرتے d stands multiplication اسی طرح جو a stand کرتا ہے addition کو اور s stand کرتا ہے subtraction کو ہمارے پاس کوئی بھی equation ہوں ہم نے پہلے division کرنی ہے multiplication پھر addition پھر subtraction اس میں میں پہلے کیا کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے division کرنا چاہوں گا تو 6 divide by 6 میرے پاس 1 آگیا اس کے بعد مجھے addition کرنی ہے تو 6 plus 6 12 ہو گیا اور minus 6 اس کے بعد مجھے subtraction کرنی ہے تو 12 minus 6 میرے پاس 6 آگیا next question for how many integer values of x will the value of expression 3 x plus 5 be an integer greater than 1 and less than 300 تو یہ جو ہے یہ greater than 1 ہونا چاہیے اور less than 300 ہونا چاہیے پہلے ہم اس left part کو دیکھتے ہیں 1 should be less than 3 x plus 5 یہ میرے پاس آ جائے گا 1 minus 5 ہمارے پاس آ جائے گا جی minus 4 so minus 4 should be less than 3 x مطلب یہ ہے کہ minus 4 divided by 3 should be less than x اور یہ minus 4 by 3 آپ کے پاس minus 1 point 3 3 آتے ہے یہ آپ کے پاس ایک part ہو گیا دوسرا part یہ ہے کہ 3x plus 5 should be less than 300 اس کا مطلب یہ ہے کہ 3x should be less than minus 5 میں دونوں کے ساتھ کر لیتا ہوں یا plus 5 کو ادھر لیتا ہوں 5 ہو جائے گا تو یہ میرے پاس 295 ہو جائے گا اور x should be less than 295 divided by 3 اب اس کی جو value آتی ہے 295 divided by 3 that is 98.33 تو x کو minus 1 سے greater ہونا چاہیے اور 98.33 سے smaller ہونا چاہیے لیکن اب وہ کہہ رہا ہے انٹیجر values ہونے چاہیے تو انٹیجر کا مطلب یہ ہے کہ x ہمارے پاس minus 1 بھی ہو سکتا ہے 0 بھی ہو سکتا ہے اور 1 سے لے 98 تک کوئی بھی values ہو سکتا ہے کیونکہ 98 is less than 98.33 تو total ہمارے پاس جو انٹیجر ہے minus 1 ہو گیا 0 ہو گیا اور 1 سے 98 جو کیوب ہے وہ 8 کا سکوئر ہے تو اس لئے یہ آپ کے پاس right answer تھا 1.5 percent of hundred تو دیکھیں percent میں ہے تو one by five divide by hundred off آگیا off کا مطلب ہوتا ہے multiplication تو یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ آپس میں کٹ گیا ہے یہ آپ کے پاس 1.5 یعنی کہ 3 by 2 answer آگیا find the additive inverse of minus five دیکھیں کسی بھی number کا additive inverse وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس number کو اور additive inverse کو آپ 8 کریں تو آپ کے پاس 0 آجائے تو دیکھیں minus 5 کا additive inverse ہے وہ آپ کے پاس 5 ہے کیونکہ جب آپ minus 5 اور 5 کو 8 کرتے ہیں تو آپ کے پاس additive identity یعنی 0 آتا ہے simplify x plus 2 and x plus 3 تو آپ multiply کریں x into x x square آجائے گا پھر آپ کے پاس 2 x plus 3 x plus 6 آجائے گا یہ آپ کے پاس آجائے x square plus 5 x 6 جس کا right answer ہے وہ x square 5 x plus 6 آجائے گا 75% of 200 دیکھیں پھر percentage میں آگیا تو percentage کا مطلب ہے divide by hundred off ہے تو multiplication کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں 2 0 آپ اپس میں کٹ گئے 75 ہمارے پاس 150 آتا ہے how many ways six books can be arranged in a shell تو دیکھیں یہ permutation کا question ہے six books can we arrived in a shell in six pictorial waves pictorial کیا ہے 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 اگر آپ اس کو solve کریں گے 65 ہمارے پاس کیا آتا ہے 30 آتا ہے 30 4 ہمارے پاس 120 آتا ہے 123 ہمارے پاس 360 آتا ہے 362 ہمارے پاس 720 آتا ہے آتا پلس ایج اور سن ایج ہمارے پاس 28 ہیں ادھر ایج کو ریپریزینٹ کرتا ہے اس جو ہے وہ سن ایج کو ریپریزینٹ کرتا ہے اس میں ہم ایج 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 آجائے گا 4 ایج 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 یعنی ایج ہم نئے خرم ایج 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 ہو جائے گا یعنی کہ جو کہ ہمارے پاس 36 آتا ہے next question next question simplify to 25 divide by 300 تو دیکھیں یہ دونوں جو ہے وہ 5 کے table میں آتے ہیں تو اگر آپ اس کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس 45 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس 60 آ جائے گا اگر اس کو فردر آپ اگر 5 میں ڈیوائیڈ کریں گے تو 9 ڈیوائیڈ بائی آپ کے پاس آ جائے گا جی 12 اور اب یہ 3 سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو 3 سے آپ کے پاس 9 آتا ہے اور 3 سے 12 آتا ہے اس کی جو سیمپلیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس 3 بائی 4 آگئی نیکسٹ پیشن فائنڈی ایوریج آف 15, 14, 13, 12 and 16 تو ایوریج کا جو فرمولہ ہے کہ sum of numbers یعنی کہ 15 plus 14 plus 13 plus 12 plus 6 divided by the number of elements جو کہ آپ کے پاس ادھر 5 ہیں یہ آپ نے add کرنے ہیں 15 plus 14 29 آتا ہے 29 plus 13 آپ کے پاس 42 آتا ہے 42 plus 12 54 آتا ہے 54 plus 6 60 آتا ہے تو یہ 60 divided by 5 یعنی کہ اس کا الگویشن x divided by 3 plus x divided by 4 is equal to 7 find the value of x divided by 6 اچھا ہمیں given ہے کہ x divided by 3 plus x divided by 4 is equal to 7 اب میں کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں کا LCM لے لیتا ہوں اب مجھے پتا ہے 3 4 کا LCM 12 ہے اس کو 12 بنانے کے لیے میں اس کو 4 سے multiply کروں گا اور جب denominator کو میں 4 سے multiply کرتا ہوں تو numerator کو بھی میں 4 سے multiply کروں گا اور اس کو 12 بنانے کے لیے مجھے 3 سے multiply کرنا پڑے گا تو یہ میرے پاس 4x plus 3x divided by 12 ہو جائے گا is equal to 7 ہو جائے گا یعنی کہ 7x divided by 12 is equal to 7 اچھا اب میں اس 7 کو اس 7 کے ساتھ کار سکتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا x divided by 12 is equal to 1 which implies x is equal to 12 اچھا x کی value میرے پاس آ گئی ہے لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے x divided by 6 اور x کی value 12 ہے تو 12 divided by 6 آپ کے پاس 2 آتا ہے اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس 2 آ گیا next question 2 is what percent of 10 دیکھیں جو میری percentage videos ہے اس میں اس طرح کے کئی MCQs ہیں کہ percentage MCQs آپ نے کیسے solve کرنا ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو آپ ہمیشہ equal to میں convert کیا کرے جب آپ ایک statement کو mathematically form میں convert کرتے ہیں what کو آپ x کہہ لے percent کو percent is always in terms of hundred to divide by hundred کہہ لے of کا مطلب multiplication اس کو اگر میں لکھ لوں جی in terms of mathematical form so 2 is equal to what x ہو گیا percent مطلب in terms of hundred of 10 یعنی کہ multiply by 10 so 2 is equal to x اب اس یہ 0 اس کے ساتھ cut گیا 2 is equal to x divided by 10 ہو گیا صحیح ہے اب اس 10 کو میں ادھر multiply کر لیتا ہوں تو یہ 20 ہو جائے گا 20 is equal to x یعنی کہ x is equal to 20 تو 2 is what percent of 10 2 is 20 percent of 10 صحیح یہ 10 ہے یہ جو ہے نا یہ 10 ہے کہ یہ ایک 0 کٹ گیا تو یہ 10 رہ گیا next question find the video of x plus 4 if 5 x plus 11 is equal to 31 اچھا x plus 4 کی ہم نے value find کرنی ہے ہمیں given ہے کہ 5 x plus 11 is equal to 31 تو اس 11 کو میں ادھر shift کر لیتا ہوں اور مجھے this is 31 not 32 11 کو میں ادھر shift کروں گا تو اس کا sign change ہو جائے گا 31 minus 11 ہو جائے گا 5 x is equal to 31 minus 11 20 آتا ہے x is equal to کیا آ جائے گا 20 divided by 4 اب آپ کے پاس x کی value آ گئی ہے جو کہ 4 ہے اب آپ نے find کرنا ہے جی x plus 4 تو x کی value 4 ہے اور x plus 4 آپ نے find کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس 4 plus 4 آ گیا یعنی کہ آپ کے پاس اس کی value آ گئی 8 x plus 4 کی جو value ہے وہ آپ کے پاس 8 آ گئی next question if a is equal to 9 multiply by 8 3 2 1 and b is equal to 9 multiply by 7 3 2 1 find a minus b اچھا اب دیکھیں آپ نے time بچانا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ a کو 9 کو 8 3 2 1 سے multiply کریں پھر b کو 9 پھر b find کرنے کے لیے 9 کو 7 3 2 1 سے multiply کریں اس کے بعد a minus b perform کریں لیکن آپ نے time بچانا ہے اور یہ method صحیح نہیں ہے تو آپ نے ایک اور method use کرنا ہے لیکن آپ کے پاس 9 multiply by 8 3 2 1 ہے یہ آپ کے پاس a ہے اور b کیا ہے آپ کے پاس again 9 multiply by 7 3 2 1 تو 9 دونوں میں common ہے تو میں 9 کو ایسے common لے لیتا ہوں اور یہ 8 3 2 1 minus 7 3 2 1 ہو جائے گا اب دیکھیں یہ کتنا آسان ہو گیا 8 3 2 1 minus 7 3 2 1 سے آپ کے پاس 1000 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس جی آ گیا 1000 اب 9 multiply by 1000 آپ کے پاس 9 1000 آ گیا دیکھیں اس method سے یہ solve کرنا کتنا آسان ہے بہت ظاہر کہ آپ اس کو multiply کریں اور پھر اس کو multiply کریں پھر a minus b perform کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ common لینے تو آپ کے پاس answer جلدی آ جائے گا next question simplify x minus y divide by x plus y اور divide by y minus x divide by y plus x جب ہمیں given ہے x minus y divide by x plus y divide by y minus x divide by y plus x یہ ہمیں given ہے آجا پہلی بار اس division کو میں multiplication میں change کروں جب میں division کو multiplication میں change کر لیتا ہوں تو یہ alert ہو جائے گا تو یہ اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں x minus y divide by x plus y multiply by y plus x divide by y minus x اب یہ جب میں نے perform کر لیا اس کے بعد میں یہ کیا کرتا ہوں کہ ادھر سے میں minus common لے لیتا ہوں اس x minus y سے میں minus common لے لیتا ہوں تو جب اس سے میں نے minus common لے لیا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی minus x plus y یعنی کہ y minus x ٹھیک ہو گیا نیچے میں وہی x plus y لکھ لیتا ہوں اور اسی کو میں ایسے ہی لکھ لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں cutting کرتا ہوں x plus y اور y plus x equal ہے یہ دو آپس میں کٹ گئے یہ y minus x اور y minus x آپس میں کٹ گئے تو آپ کے پاس آ گیا جی یہ سارے آپ کے پاس one آ گیا ادھر بھی one آ گیا ادھر بھی one آ گیا اور ادھر minus ہے تو اس کا answer آپ کے پاس minus one آ گیا تو simplify کرنے کے بعد اس کا جو answer ہے وہ آپ کے پاس minus one آ گیا next question if three oranges sell for 80 paisage find the cost of 12 oranges three oranges کی قیمت یہ ہے 80 paisage ہے اچھا اب دیکھیں آپ کو ایک orange find کرنے کی ایک orange کی قیمت find کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو given ہے کہ آپ نے 12 oranges کے find کرنے اور ہمیں پتہ ہے کہ 12 جو ہے وہ 3 multiple of 4 ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں سائٹ کو 4 سے multiply کر لیتا ہوں اس کو بھی میں 4 سے multiply کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں 4 سے multiply کر لیتا ہوں 3 multiply by 4 12 oranges کی قیمت آ جائے گی oranges صحیح اور 80 multiply by 4 اور آپ کے پاس 320 پیساز آ جائیں گے کہ آپ اس کو ایسی بھی لکھ سکتے کہ 3 rupees and 20 پیساز کیونکہ ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں یا 3.20 روپیز صحیح تو دیکھیں ایک orange کی قیمت ہم نے find نہیں کی ہمیں کیونکہ given تھا کہ 12 oranges کی قیمت find کر رہا تو اس کو ہم نے 4 سے directly multiply کر دی اور ہمارے پاس time کی بچت ہو گئی get general میں time کی saving بہت بڑی حنیمت ہے next question a cube has a volume of 64 find a surface area volume of cube کا جو formula ہے وہ آپ کے پاس ہے volume of cube میں یہ لکھ لیتا ہوں آپ کو پتہ ہوگا کہ volume of cube کا formula ہے وہ l cube ہے surface area کا جو formula is surface area of cube equal 6 l square کے اگر آپ کو یہ فرمول پتہ ہے تو آپ کو یہ solve کرنا نہایت آسان ہے اب volume of cube آپ کو given ہے جو 64 ہے 64 is equal to l cube l نکالنے کے لیے میں cube root دوں گا اور l آپ کے پاس 4 آجائے گا کیونکہ آپ کے پاس 4 multiply by 4 multiply by 4 64 آتا ہے اور 4 64 64 ل آپ کے پاس 4 آگئے اب surface area find کرنا ہے surface area is equal to 6 l square 6 into 4 square 4 square 16 آتا ہے 6 into 16 اس کو آپ solve کر لیں کہ آپ کے پاس اس کا کیا answer آتا 6 16 آپ کے پاس 96 آجائے گا اس جو آنسر ہے وہ 96 ہے جو unit cube میں given ہے for example وہ meter cube given ہے to either meter square آجائے گا اگر centimeter cube ہے either centimeter square آجائے گا اس کا answer آپ کے پاس 96 ہے next question if p is equal to q divided by 3 find the ratio of p to 3 q اچھا ratio of p to 3 q کا مطلب ہے p divided by 3 q صحیح اب ہمیں given ہے p is equal to q divided by 3 تو ہم نے p divided by 3 q find کر na ہے p is equal to q by 3 ہے تو p ki جگہ میں q divided by 3 لکھ لیتا ہوں اور یہ divided by 3 q ہو گیا اچھا اس statement کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں q divided by 3 and whole divided by 3 q اچھا اب اس division کو میں multiplication میں change کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس q divided by 3 multiply by کیونکہ ادھر 1 ہوتا ہے اور جب multiplication میں change کرتے تو یہ alert ہو جاتا ہے تو یہ 1 divided by 3 q ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے گا q divided by 3 multiply by 3 یعنی کہ 9 q اب یہ q آپ میں کٹ گئے تو یہ آپ کے پاس آ گیا 1 divided by 9 یعنی کہ 1 ratio 9 اس کا جو right answer ہے وہ آپ کے پاس ہے 1 ratio 9 Next question A vehicle is traveling at a speed of 48 miles per hour how much distance will travel in 3 hours دیکھیں جو distance کا formula ہے s is equal to v t where s is the distance v is the speed t is the time so v آپ given ہے speed 48 miles per hour time given ہے 3 hours so یہ multiply by 3 hours ہو گئے صحیح 48 کو جب آپ 3 سے multiply کریں گے 148 کو 3 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 144 آ جائے گا یعنی کہ distance covered کتنا ہے وہ آپ کے پاس 144 miles ہے اس کا answer 144 miles ہے next question کی طرف چلتے ہیں find zakaat on annual savings of 9000 zakaat related میری ویڈیو موجود ہے جب بھی آپ نے ایک amount پہ zakaat find کرنی ہو تو آپ simply divide by 40 کر لے 9000 کو آپ simply 40 سے divide کر دے 0 0 cut گئے 900 divide by 4 آ گئے جب آپ اس کو solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 225 اس کا right answer آپ کے پاس 225 ہے 9000 پہ کتنی zakaat ہوتی ہے وہ 220 روپے ہوتی ہے next question if 3 power m is equal to 81 find the value of m q اچھا ہمیں given ہے کہ 3 power m is equal to 81 1 ہے اب اگر آپ اور کریں کہ 81 جو ہے وہ 3 power 4 کے برابر ہوتا ہے کیسے کیونکہ جب آپ 3 کو 4 times multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس 81 آتا ہے کیونکہ 81 جو ہے وہ 9 کا square ہے اور 9 3 multiply by 3 کے equal ہوتا ہے تو یہ 9 multiply by 9 ہے تو آپ کہہ سکتے کہ 81 ہے وہ 9 کا square ہے اور 3 کا power 4 ہے تو اس 81 کو میں 3 power 4 لگ لیتا ہوں اب دیکھیں ادھر جو m کی value آگئی وہ آپ کے پاس 4 آگئی m کی value تو find ہو گئی آپ کو m cube find کرنا ہے یعنی آپ کو 4 کا cube find کرنا ہے کیونکہ 4 4 16 آتا ہے جب 16 کو آپ 4 سے multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس 64 آتا ہے تو m cube ادھر کتنا آگیا وہ آپ کے پاس 64 آگیا next question کی طرف چلتے ہیں if the parameter of a rectangle is 68 yards and width is 48 feet find the length of the rectangle in yards اچھا دیکھیں پہلے تو یہ بات کہ ایک yard میں آپ کے پاس 3 feet ہوتے ہیں اب پہلے آپ 48 feet کو yard میں convert کریں تو 48 feet ہے وہ برابر ہوں گے کتنے yard کہ آپ 48 کو 3 سے divide کرنا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16 yards میں 48 feet ہوتے ہیں 48 feet جب آپ yards میں convert کریں گے تو آپ کے پاس 16 yards آ جائے گا کیونکہ ایک yard میں آپ کے پاس 3 feet ہوتے ہیں زائد سی بات ہے 16 yard میں آپ کے پاس 48 feet ہو گئے تو width کتنا ہو گیا میں ادھر لکھ لیتا ہوں آپ کے پاس 16 yards ہو گیا اب کہہ رہے کہ parameter 68 yards rectangle ہمیں پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے parameter of rectangle is equal to length plus width so یہ parameter given ہے ادھر میں 68 لکھ لیتا ہوں تو یہ 2 into l نہیں given l کو میں ایسے چھوڑ لیتا ہوں width given ہے ہم نے find کر لیا 48 feet ہے جو 16 yards کے برابر ہوتا ہے تو یہ اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں 68 is equal to 2 l اور 2 16 zara آپ کے پاس 32 آتا ہے اس 32 کو میں shift کروں گا تو یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب 68 minus 32 آپ کے پاس 36 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس 36 ہو گیا 36 is equal to 2 l l find کرنے کے لئے آپ نے دونوں سائٹ کو 2 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے 18 is equal to l یعنی کہ l length ہے 18 yards ہے 18 yards ٹھیک ہو گیا length 18 yards ہے width 16 yards ہے اور perimeter 68 next question brother is 5 years old and sister is twice her age find the age of her sister when brother becomes 8 years old brother جو ہے وہ 5 years ہے تو sister کی age کتنی ہے twice of brother یعنی کہ 2 multiply by 5 یعنی کہ 10 years تو brother کی 5 years ہے اور sister کی 10 years ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے brother جو ہے وہ 8 years کا ہو گیا پہلے وہ 5 years کا تھا 8 years کا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ 3 years increase ہو گیا جو sister ہے وہ 3 years increase ہو گی تو اس کی کیا age ہو جائے گی اس کی جو age ہو جائے گی 10 plus 3 یعنی کہ 13 years ہو جائے گی تو sister age کتنی ہوگی وہ آپ کے پاس 13 years ہو جائے گی next question if x minus y is equal to 4 find the value of 5 x minus y x minus y value given 4 5 x minus y value 5 into 4 x minus y 4 put 5 4 4 20 20 20 20 20 20 next what is the median of the following data پہلے اس کو ascending order arrange 57 ہو گیا پھر 73 ہو گیا پھر 86 ہو گیا پھر 88 ہو گیا اور finally 94 ہو گیا اب اس کا کیا median ہوگا اس کا median ہے وہ آپ کے پاس 86 ہوگا کیونکہ odd number ہے median جو ہے وہ middle number ہوگا تو median کیا ہے وہ آپ کے پاس 86 ہے next question average of 20 out of 25 students who total 25 students اچھا average کا پتہ ہے پہلے ہم average of 20 students جو ہے وہ ہمیں given ہے وہ کیا ہوگا sum of 20 students sum of numbers of 20 students لیکن میں sum of 20 students کہہ لیتا ہوں یا sum of 20 کہہ لوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی divide by n جو کہ 20 ہے average given ہے کتنا ہے وہ 80 ہے ادھر میں 80 لیکھ لیتا ہوں یہ sum of 20 ہو جائے گا اور یہ جو ہے divide by 20 ہو جائے گا sum of 20 آپ کے پاس equal ہوگا 80 multiply by 20 sum of 20 آپ کے پاس آگے 80 multiply by 20 یعنی کہ 1600 sum of 20 students ہے ادھر میں S sum of 20 students آپ کے پاس 1600 آگیا یہ آپ کا equation 1 ہو گیا پھر کیا given کہ average of 5 remaining students average of 5 students کیا ہوگا again sum of 5 students یعنی sum of numbers of 5 students divided by n یعنی 5 یہ آپ کے پاس sum of 5 students divided by 5 اب وہ average given ہے وہ 90 90 is equal to sum of 5 students sum of numbers of 5 students divided by 5 آپ کے پاس sum of numbers of 5 students ہے جس کو میں نے shortly sum of 5 s لکھا ہوا ہے 90 multiply by 5 ہو جائے گا یعنی کہ یہ آپ کے پاس آجائے گا 450 یہ آپ کا equation 2 ہو گیا اب یہ sum 5 students کا یہ sum sum آئے گا 82 so average of 25 students is 82 اور یہ ہی اس کا right answer ہے next question there are cows and hens in the farm there are 30 heads and number of legs are 10 more than twice the number of heads how many hens are there number of heads کتنے ہیں heads آپ کے پاس 30 legs کتنے ہیں legs جو ہیں 10 more than twice the number of heads ہے so heads 30 ہے یعنی کہ 3 h plus 10 ہے legs legs آپ کے پاس 3 into 30 جو کہ 23 the number of heads ہو گئے وہ کہتے 10 more than 20 30 ادھر میں نے 10 بھی لگا دیا 3 multiply by 30 90 آتے plus 10 100 ہو جائے گا legs کتنے ہو گئے آپ کے پاس 100 ہو گئے تو 100 legs ہو گئے اور 30 heads ہو گئے اب ہم سے کیا پوچھا گیا ہم سے پوچھا گیا کہ number of hands کتنے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو hands ہے اس کے two legs ہوتے ہیں صحیح cows کے four legs ہوتے ہیں اور hands کے two legs ہوتے ہیں اچھا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ how many hands are there تو میں ادھر کر لیتا ہوں let number of hands is equal to x اس کو میں x کر لیتا ہوں number of hands is equal to x اب جب یہ بات clear ہے تو اب number of legs کو use کر کے x find کر سکتے ہیں کیسے hands آپ کے پاس کتنے x ہیں اور cows آپ کے پاس کتنے ہیں وہ 30 minus x ہیں تو کیونکہ ہر ایک hand کے two legs ہوتے ہیں تو جو number of hands ہے اس کو میں two سے multiply کر ہوں کیوں کیونکہ ہر ایک hand کے two legs ہوتے ہیں اور ہر ایک cow کے 4 legs ہوتے ہیں تو number of cows کو میں 4 سے multiply کر لیا ان دونوں کا sum مجھے total number of legs دے 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 گا یہ x number of hands ہو گئے 30 minus x number of cows ہوتے 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 number x کو میں 2 سے multiply کیا کہ 2 pounds ہوتے ہیں تو میں x solve کروں گا اور x مجھے دے دے گا number of hands 2 x 4 30 is 120 آتا ہے اور یہ minus 4 x is equal to 100 2 x minus 4 x minus 2 x plus 120 is equal to 100 minus 2 x یہ 120 کو میں shift کر لیتا ہوں 100 minus 120 ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 2 x is equal to minus 20 minus 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 ختم x find کرنی کے لیے 2 پہ divide کرنا پڑے گا x آپ کے پاس آگیا ہے 10 یعنی number of hands وہ کتنے ہیں number of hands آپ کے پاس 10 ہیں اگر آپ number of cows find کرنا چاہتے تو 30 minus 10 یعنی 20 ہو جائیں گے number of hands 10 ہے number of cows 20 ہیں ہم سے hands کا پوچھا گیا تو وہ آپ کے پاس 10 ہے